اسلام علیکم ایمان کی چند میں ویلکم امید ہے میرے سب ویورٹ ٹھیک ہوں گے آج کے اماری رسپی ہے میٹھا سویٹ ٹیش بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ نئی طریقے سے آپ سویٹ ٹیش کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بریڈ لے لیں بریڈ کو اس طرح ان ٹکڑوں میں کار دیں اس کے پیسز کر لیں بریڈ کے چھوٹے چھوٹے آپ نے پیسز کر لینے ہیں جس طرح میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اس طرح پیسز آپ نے کرنے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس پانچ ہیں چور ہیں بریڈ جیتنے سلائس ہیں آپ کے پاس آپ اس کے اس طرح پیسز کر لیں پیسز کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے پیسز کر لی ہیں اب ہم فری پان لے لیں گے اس کے پاس پان میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں وہ بریڈ کے سلائس اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو فری کر لیں گے جب ایک سائیڈ ان کی فری ہو جائے گی تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے آئل تھوڑا سا کام لگا ہے تو میں نے اس میں ایک چمچ دوبارہ آئے اس میں گھی ڈال دی ہے اس میں اگر آپ گھی میں فری کریں گے تو ان کا ٹیسٹ زیادہ ہی اچھا آئے گا اس طرح آپ نے ان کا کلر کر لینا ہے جب اس طرح فری ہو جائیں آپ ان کو نکال لیں ان کو ٹھنڈا کر لیں اب ہم ایک اور فرائی پان لیں گے جس میں ہم اس میں پانی ایک گراس پانی کا شامل کر دیں گے اور پانی جب ہمارا بوائل ہو جائے گا ایک کب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے اس کی ہم چاشی بنا لیں گے جب ہماری چینی اچھے طرح سے میکس ہو جائے گی دوسرے چلے پہ ہم نے دودھ چڑھا دی ہے تاکہ مارا دودھ بھی بوائل ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہماری بن گئی ہے چاشی تو ہم اس میں یہ بریڈ شامل کر دیں گے اور فرائی پان کو نیچے اتار لیں گے تو کچھ دیر کے لیے ہم ان کو ان کے اندر شیرے کے اندر بھگو کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ان کے اندر جذب ہو جائے اور یہ سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے ان کو بھگو کے رکھ دیا ہے اب ہمیں ایک کٹوری لیں گے اس میں ہم کسٹڈ شامل کر دیں گے اور اس میں دودھ شامل کر کے ہم اس کو میکس کر لیں گے یہ دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو کسٹڈ لیے ہے وہ ونیلا فلیور لیے ہم نے کسٹڈ اس کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو میکس کرتے رہیں گے فوراں آپ نے چمچ جلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیا نہ بننا یہ دیکھیں کسٹڈ ہمارا گاڑا ہو چکے ہیں جیسے ہمارا کسٹڈ گاڑا ہوگا ہم اس کو اتار لیں گے کسٹڈ ہمارا گاڑا ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہسپیزہ کے چینی شامل کریں گے چینی شامل کرنے کے بعد ہم چمچ چلائیں گے اور کچھ دیر پکنے کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے کسٹڈ ہمارا ریڈی ہونے والا ہے تو ہم پسی ہوئی ایک چمچ چلائیں لچی شامل کر دیں گے اور ان کو میکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کسٹڈ پک چکا ہے اب ہم اس کو باول میں ڈال دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے فریزر میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو شیرے سے نکال لی ہے جو ہمارا بریڈ سلائس تھے ان کو ہم نے باہر نکال لی ہے اب ہم اس کے اوپر کسٹڈ شامل کر دیں گے کسٹڈ آپ نے تھنڈا کر کے ان کے اوپر شامل کرنا ہے جس طرح یہ شاید ڈکڑے تیار ہوتی ہیں اس طرح یہ دیکھیں ہمارے سویٹ ڈش ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹ اور بہت ہی مزے کے بنی ہوئی ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے یہ آپ کے پاس گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے اب ہم اس کے اوپر پیستہ اور پیدام شامل کر دیں گے سجاوٹ کے لئے ماشاءاللہ کتنا پیارا لکھ آیا ہے اور اس کو کھا کے دیکھیں بہت ہی یمی ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسانتا ہے لائک کرنا سبسکرائب کرنا کمیٹس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ